تمام علماء حق کے بیانات اور وضائف سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ فاقہ آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ مانگ لو تو اچھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا یہ کھٹ کھٹاہت تو فاطمہ کی ہے آج اس وقت آئی ہے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں آیا کرتی تھی پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے ہمارا کھانا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے محمد کے گھرانے کے کسی گھر میں تیس دن سے آگ نہیں جلی ہمارے پاس چند بکریاں آئی ہیں اگر تم چاہو تو پانچ بکریاں تمہیں دے دوں اور اگر چاہو تو تمہیں وہ پانچ کلمات سکھا دوں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سکھائے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں بلکہ مجھے تو وہی پانچ کلمات سکھا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا لینے گئی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے